بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ویڈیو میں بات کریں گے پاؤں پہ دانوں کا بننا اس کی وجوہات کیا کیا ہیں علاج اور احتیاط کے مطلق بہت ہی مفید معلومات شیئر کی جائیں گی ناظرین بیشمار چکن میں پاؤں کے نیچے پنجے یا سیڈوں پر بلسٹر یعنی چھالے بن جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سوجن یعنی سوزشانہ شروع ہو جاتی ہے جو کہ چکن میں درد تکلیف کی وجہ بنتی ہیں جو مرگیں انڈا دے رہی ہوتی ہیں ان میں اس کی تکلیف کی وجہ سے انڈے دینا بندکار دیتی ہیں جس پاؤں پہ یہ دانے بنتے ہیں سوزشانہ جانے کی وجہ سے مرگیوں کو چلنے پھرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے مرگی متاثرہ پاؤں اٹھا لیتی ہے پاؤں زمین پہ نہیں لگتا کیونکہ چکن کو بہت زیادہ درد سے گزرنا پڑتا ہے لیکن چکن کے ان مسائل پر کوئی بھی فارمر توجہ نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو کوئی بیماری سمجھے جاتا ہے بہت چکن میں گروت اور اچھی پروڈکشن میں اضافہ ہو سکے ایسی باتوں پر غور کیا جاتا ہے جس کسی چکن میں بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں ان کی گروت اور پیداوار میں کمی آنے لگتی ہے اور فارمر حضرات کو پتہ ہی نہیں چل سکتا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کیوں ان کی گروت میں کمی آ رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ بیماری کی کوئی بھی علامات نہیں ہیں مگر پھر بھی پروڈکشن میں کمی کیوں آ رہی ہے آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں یہ بھی آپ سے تفصیلن شیئر کی جائیں گی اگر اس کی وجہ معلوم ہو تو احتیاط سے اس سے بجھا جا سکتا ہے اور ادویات کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چکن کو متاثر کرنے والی وجوہات کو سب سے پہلے دور کیا جائے تاکہ ادویات کے اضافی خراجات سے بچا جا سکے اس کی وجوہات میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ فارم کے اندر بسر کا کم ہونا یعنی بیٹنگ مٹیریل کا کم یا خراب ہونا سیمنٹ فرش کا ہونا یعنی جس جگہ پر آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر بیٹنگ مٹیریل کا نہ ہونا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چکن کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ خوراک کھاتے وقت یا خوراک کھا لینے کے بعد جب یہ بات لیتے ہیں بات لینے کوشش کرتے ہیں یعنی مٹی میں یا فرش پر پاؤں مارتے ہیں تو اگر نیچے فرش ہوگا تو ایسی صورتحات میں چکن کے پاؤں متاثر ہونے لگتے ہیں دوسری چکن کے بعد ایسے دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ایسے فارم بنے ہوتے ہیں اس طرح سے لوہے کی جالیوں کی طرح جس پر آپ نے چکن کو کھڑا کیا ہوتا ہے تو اسے اگر صاف یا پینٹ نہ کیا ہو یا ایسی جالیاں نہ ہو جن پر پلاسٹک کی کورنگ نہ کی ہو تو اس طرح کی جالیاں چکن کو بہت جلد متاثر کر سکتی ہیں ایسی جالیاں بہت تیز ہوتی ہیں تو اگر کسی بھی چکن کو کوئی زخم آ جاتا ہے تو اس زخم میں لوہے کی وجہ سے بہت جلد انفیکشن ہونے لگتا ہے چھالے بن سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ سارا پرابلم سلو سلو ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انفیکشن کے پھیلنے کی وجہ سے چکن کو درد محسوس ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے چکن ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے اور اس درد کی وجہ سے خوراک میں دلچسپی نہیں لیتا اگر اس کا بروقت حل نہ کیا جائے تو اس سے نہ صرف گروت میں بلکہ انڈک کی پیداوار میں بھی کمی آنے لگتی ہے ایسی صورتحال میں اگر فارمر کو یہ پتہ چال جاتا ہے تو وہ مختلف اقسام کی عدویات کھلانے اور لگانے لگتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر تو بضائر زخم بن گیا ہے اور زخم کھلا بھی ہے تو پھر ہم لگانے کے لیے عدویات کا استعمال کریں گے عدویات پر بات کرنے سے پہلے اس کی مزید وجوہات پر بات کریں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فارم میں گلی جگہ پر پرندوں کا کھڑے رہنا بٹھیں پاؤں پر لگ جانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چکن جب بات لیتے ہیں تو اس دوران کسی نوکدار یا کسی سخت چیز کا پاؤں پر لگ جانا جیسے وجوہات بمبل فٹ جیسے مسائل کی وجہ بنتے ہیں اسے ہم چنڈی کے نام سے بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ مسلسل گندگی میں رہنا کسی اونچی جگہ سے نیچے گرنا یا اضافی جسمانی وزن فالتو چربی مٹاپا میں بھی چکن کے پنجوں ٹانگوں کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتا ہے وجہ چاہے جو بھی ہو اس کا جلد سے جلد علاج شروع کریں اگر علاج معالجہ میں تاخیر کا مظاہرہ کریں گے تو متاثرہ حصوں پر مختلف اقسام کے جرسوں میں داخل ہو کر چکن کے متاثرہ حصوں کے اردگرد ٹیشوز پٹھوں لیگامنٹس کو متاثر کر سکتے ہیں اور انفیکشن کے وجہ سے پیپ ریشہ پڑ سکتا ہے اگر ایسی صورتحال ہوں گی تو مزید انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریشہ نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انفیکشن کے پھیلنے کو روکا جا سکے اور اگر آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری سازو سمان مہیا کر کے جاندار کو اس صورتحال سے بچایا جا سکتا ہے یا پھر کسی ہنروند تجربہ کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اس کا علاج معالجہ کروائیں اور اگر گریلو کے معنی پر خود سے یہ کام کرنا چاہیں تو متاثرہ جاندار کو دوسر جانداروں سے الگ کر دیں تاکہ انفیکشن میں مزید اضافہ نہ ہو سکے پانی ہلکا گرم کریں اور اس میں نمک آدھا چمچ فی ایک لیٹر پانی میں ملا کر چکن کے پاؤں اس میں ڈبوئیں یا پھر کسی بھی انٹی سیپٹک محلول سے اسے صاف کریں اگر ہلکا ریشہ ہو یا صرف جلد ہی سخت ہو اور سیاہ رنگت کی ہو اس حصہ پر کٹ لگا کر اچھی طرح سے صاف کریں گے اور اس طرح سے پٹی باند دیں یا ویسے ہی کھلا چھوڑ دیں اور اگر یہ مسئلہ پچیدہ ہے تو پہلے لگنوکین یا زیلوکین 2% کو ناس میں انجیکٹ کر کے لوکل اینسیزیاں دیں گے یعنی سن کرنے کے بعد ریشہ میں کوئی پلاگ وغیرہ بنا ہوا ہے تو اسے باقاعدہ طریقے سے نکالیں جب تک پلاگ ریشہ وغیرہ کو نہ نکالا جائے تب تک بمبل فیٹ سے چکن کو نجات نہیں دلوائی جا سکتی اس کے بعد کسی بھی انٹی سیپٹک دوا جیسے پائیوڈین سپرٹ اور کیلنڈولا ٹینکچر کی مدد سے پٹی لگائیں گے ان سامنے سے بہترین اور امدہ انٹی سیپٹک اور انٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرنے والی دوا کیلنڈولا ٹینکچر یا کیلنڈولا آئین میں ٹھوٹی ہے جو بہت جلد متاثرہ اسے سے انفیکشن کے خاتمہ میں مدد فرام کرتی ہے اگر یہ مجسر نہ ہو تو پھر کوئی بھی انٹی سیپٹک سیلوشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سب کار لینے کے بعد بلیڈنگ اگر ہو تو اسے روکیں اور مزید علاج معالجہ کے لیے بہترین انٹی بائیوٹکس اموکسل کیلاموکس یا اگمنٹن دوا کا استعمال اس طرح سے کروائیں گے اگر بیان کردہ دویات سیرف فارم میں پلانا چاہیں تو ایک لٹر تازہ صافترہ پانی لیں گے اور انفیکشن کی چکن کو پینے کے لئے دیں گے اور اگر ٹیبلٹ یا کیپسول کا استعمال کروانا چاہیں تو ایک کیپسول یا ٹیبلٹ نارمل کنڈیشن میں اور شدید حالت میں دو کیپسول اموکسل یا دو ٹیبلٹ ایگمنٹن فی ایک لٹر پانی میں ملا کر پرندوں کو پینے کے لئے دیں روزانہ ایک سے دو بار کے پانی میں انسلسل پانی سے آٹھ دن تک پلانا ہے اور اگر انجیکشن کا استعمال کروانا ہو تو ویلو سیف انجیکشن یا لنکو سین انجیکشن کو پٹھوں میں یعنی سینہ میں آئی ایم لگائیں گے روزانہ ایک ڈکہ لگائیں گے اس کی مقدار کا طریقہ کارجوں ہوگا کہ فی ایک کلو جسمانی وزن کے جاندار کو نارمل حالت میں تیس میلی گرام اور شدید انفیکشن کی صورت میں پچاس میلی گرام فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگائیں گے یعنی اگر پرندہ پانچ سو گرام جسمانی وزن کا ہے تو پھر ان دو انٹی بائیوٹکس میں سے کسی ایک کو پندرہ میلی گرام سے لے کر پچیس میلی گرام تک لگانا ہے اور اگر جاندار کا جسمانی وزن دو کلو گرام ہو تو اسے ساٹھ میلی گرام کم از کم اور سو میلی گرام زیادہ زیادہ مقدار میں انجیکشن کو سرینج کی مدد سے سینہ میں لگانا ہے مقدار خوراک یعنی دوز میں کمی بیشی جاندار کے جسمانی وزن کے لحاظ سے کر سکتے ہیں رزانہ ایک ٹیکہ اور مسلسل تین دن تک لگانا ہے اس سے بہت جلد انفیکشن کا خاتمہ ہوگا اور جاندار صحت مند ہو جائے گا اگر آپ بیان کردہ طریقہ کار کو نہ استعمال کرنا چاہیں یعنی کٹ نہ لگانا چاہیں تو اس کے لئے نہائیت بہترین اور کم قیمت میں میسر ہونے والی مرم ڈنڈا مرم کے نام سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے یا کسی بھی پنزار سٹور سے خرید کر جس جگہ پاؤں پر چنڈی ہو یا ریشہ ہو اس جگہ پر اس کی پٹی لگانی ہے طریقہ کاریوں ہوگا کہ پٹی یا بینڈج کا تھوڑا سا حصہ کٹ کر اس کا گاز بنا لیں اور اس پر مرم کو ماچس یا لیٹر کی مدد سے پھگلا کر لگائیں گے اور نیم گرم ہی پاؤں پرک کر اس کی بینڈج کر دیں گے یعنی پٹی باندھیں گے اور ایک سے دو دن بعد اور اسے دو دن بعد اتار کر نئی بینڈج لگا دیں اسے بھی دو دن بعد اتاریں گے اسی طرح سے پہلی دوسری یا تیسری بینڈج باندھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس پٹی کی مدد سے بغیر آپریشن کے چنڈی جیسے مسائل سے نجات مل جاتی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زبردست لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے السلام علیکم